آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی خاص بہت زبدس سا ہیک اور پیارا سا موسم انجوائے کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے ہیک کی طرف تاکہ آپ کو میں بتا سکوں کہ ہم کیسے پولیتین بیگ کا یوز کر کے ایک زبدس ایسا جگار لگائیں گے جس سے ہر خواتین کی جو پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی اور اس سے آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہوگی تو آپ نے اس طرح کے پولیتین بیگ لے لینا ہے آپ نے اس طرح سے اس کی جو جو فرنٹ والی سائیڈ ہے اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے ہم نے اس کو ایکوال رکھنا ہے اس لیے ہم جو ایکسرا یہ پارٹ ہے اس کا اس کو کٹ کر دیں گے اس پولیتین بیگ کی ہم سائیڈز کو بھی کٹ کریں گے تاکہ یہ ایک اچھی سی شیپ میں آ جائے اور ہم اس کو اپنے پرپس کے لیے یوٹلائز کر سکیں اور جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں وہ ہم اچھے سے بنا سکیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس آ گیا ہے اس طرح سے اس کی شیپ تو ہم نے ایک سائیڈز کی کٹ نہیں کرنی آپ اس کی لمبی لمبی سے ہم پٹیاں بنا لیں گے آپ فولڈ کر لیں آپ اپنے حساب سے اگر آپ ویسے میئے منٹ کر کے بنا سکتے ہیں تو آپ ویسے ہی کٹنگ کر لیں نہیں تو آپ اس کی فولڈنگ کر کے پھر کٹ کریں تو ہم اس طرح سے اس کی اس طرح پٹیاں بنائیں گے جو ہم آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گے کس طرح سے ان کو یوز میں لائیں گے تو آپ ڈیفرنٹ کلرڈ کے پولڈن بیک بھی لے سکتے ہیں آپ کو یہ کلرڈ جس طرح کا آپ کو اچھے لگے تو آپ لے لیں تو یہ جب بنتا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت بھی لگتا ہے اور یہ ہمارے بہت ہی کام آتا ہے اس سے ہماری بہت زیادہ مشکل آسان ہوتی ہے آپ نے ساری پٹیوں کو ایکول سائز میں کٹ کرنا ہے جو ایکسٹرا ہوگا وہ آپ نے ہی ریموو کر دینا ہے تاکہ چیز بنی ہوئی بھی خوبصورت لگے تو کام بھی اس سے اچھا ہو تو اس طرح سے ساری پٹیاں کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے تاکہ جب ہم اس کی کٹنگ کریں تو پھر ہمارا زیادہ ٹائم بھی ویسٹنا ہے اور ہم بہت شورٹ سے ٹائم میں اس طرح اس کی کٹنگ کر لیں تو اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو آپ بہت زیادہ باریک کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے زیادہ چوڑی بھی تو یہ دیکھیں میں نے وان بائی وان اس طرح سے ساری جو کٹنگ ہے وہ کر لی ہے تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے اس کی جو کٹنگ ہے وہ زیادہ ہی کچھ بڑی ہو گئی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اور باریک کر لوں گی تاکہ اس کی جو لوک کے اچھی ہے اور اسے جو ہم کام لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی بہت اچھے سے ہو جائے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز اور ریلٹیو میں شیئر کرنا مت بھولئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو یہ دیکھیں جس طرح سے ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب آپ نے کوئی بھی سٹیک لے لینی ہے جیسا کہ ہمارے گھر میں جو پھول جھاڑو ہوتے ہیں وہ جب خراب ہو جاتے ہیں تو ان کی جو سٹیک ہے وہ بھی ہمارے کام آ سکتی ہے تو اس طرح سے جس طرح سے میں ویڈیو میں لگا رہی ہوں بلکل آپ نے ویسے ہی لگانا ہے ٹیپ کی مدد سے ٹھیک ہے تو اس سے یہ کافی مضبوط بھی ہو جائے گا تو یہ ہم اتنا زبردست سا جاڑو بنائیں گے آپ اس کو جاڑو کا دور پر بھی استعمال کر سکیں گے آپ اسے جالے بھی ریموو کر سکیں گے تو دیکھنے میں بھی یہ بہت خوبصورت لگتا ہے جیسے پھول ہوں مطلب اس طرح سے یہ بن کر اتنا پیارا لگتا ہے کہ اگر ہم کلر کمبینیشن بہت پیارا رکھیں گے تو بہت زبردست سا یہ ایک ڈیکوریشن پیس بھی بن جائے گا تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کا جاڑو بنا لیا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا ہم اس سے اس سے صفائی کر سکتے ہیں ہم اس سے بہت آسانی کے ساتھ جالے اتار سکتے ہیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جالے اتارنے والا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوتا تو اس طرح آپ گھر کی چیزوں کو استعمال کر کے جگار لگا کے اپنے پیسوں کے بھی بجت کر سکتے ہیں اور اس طرح اپنے چیزوں کو بھی یوز ملا سکتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت سا جو یہ جھاڑو ہے ہم نے ریڈی کر لیا اب آپ کو اس کی لائیو ریزلٹ دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے یہ بہت اچھے سے صفائی کر دے گا دیکھیں اس نے جو سارے جالے بھی گیا تھے جو دست تھی وہ ریموف کر دی ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کہ اگر ہم اس کو ہینگی کر دیں دیکھیں آپ تو جھاڑو کا مجھے تو دیکوریشن پیس زیادہ لگ رہا ہے تو آپ اس طرح سے بیٹھ کے نیچے سے جہاں سے صفائی کرنا نہ ممکن ہو تو آپ آرام سے اس سے صفائی بھی کر سکتے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کل ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیو ایکس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ